دو اور ادھارن دیتا ہوں ہم نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا میں اس سمیں کسی کو میں پوچھوں کہ سب سے پہلا ہوائی جاج کس نے بنایا تو ہم لے دے کے ایک نام لیتے ہیں رائٹ بردرس نے بنایا اور ان کے نام سے درج ہے یہ آوش کا سترہ دسمبر سن انیس سو تین کو امریکہ کے کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بردرس نے پہلا ہوائی جاج بنا کر اڑایا جو ایک سو بیس فٹ اڑا اور گر گئے اور اس کے بعد پھر آگے ہوائی جاج کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ سترہ دسمبر انیس سو تین میں پہلی بار ہوائی جاج بنا اور اڑا ایک سو بیس فٹ تک گیا امریکہ کے ساؤت کیرولینہ کے سمدر تٹ پر رائٹ بردرس نے اس کو اڑایا لیکن ابھی دستاویج ملے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو تین سے کئی سال پہلے سن اٹھارے سو پنچانوے میں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویمان ویگیانک نے ہوای جاج بنایا اور ممبئی کی چوپاٹی کے سمرد تٹ پر اڑایا اور وہ پندرے سو فٹو پر اڑا اور اس کے بعد نیچے گرے جس بھارتی ویگیانک نے یہ کرامات کی ان کا نام تھا شیوکر باپو جی تلپدے مرہتی ویکتی تھے اگر آپ ممبئی سے پرچت ہوں تو ممبئی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو چیرہ بازار کہتے ہیں وہاں ان کا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی کی ایک گروہ کے ساند میں رہ کے سنسکت شاستروں کا ادھیان کیا ادھیان کرتے سمیں ان کی روچی پیدا ہو گئی اور ہمارے دیش میں ویمان شاستر کے جو سب سے بڑے ویگیانک مانے جاتے ہیں وہ مہرشی بھردواج ہے مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک لکھی ہے اس پستک کے آدھار پر پھر سیکڑوں پستکیں لکھی گئیں ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک مہرشی بھردواج کی ہے ویمان شاستر کی اور بھارت میں وہ جو پستک اپلبد ہے سب سے پرانی پستک وہ پندرہ سو سال پرانی ہے مہرشی بھردواج تو اس کے بھی بہت سال پہلے ہوئے تو مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر پہ سب سے زیادہ شود کیا یہ جو شیوکر باپو جی تلپدے تھے ان کے ہاتھ میں مہرشی بھردواج کی وہ پستک لگ گئی ویمان شاستر اس پستک کو عادیو پانت انہوں نے پڑھا اس پستک کے بارے میں انہوں نے کچھ روچک باتیں کہیں ہیں ایک بات انہوں نے کہی کہ اس پستک کے آٹھ عدیائیوں میں ویمان بنانے کی تقنیقی کا ہی ورنن ہے آٹھ عدیائی اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ عدیائی میں سو کھنڈ ہیں جن میں ویمان بنانے کی ٹیکنالوجی کا ویستار سے ورنن ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ مہرشی بھردواج نے اپنی پوری پستک میں ویمان بنانے کے پانچ سو صدحانت لکھیں آپ اس بات کو جب آپ پھر سے سنیے گا ایک صدحانت پر پورا ویمان بن جاتا ہے دھیان دیجئے گا ایک صدحانت ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس پہ انجن بن جاتا ہے اور ویمان بن جاتا ہے ایسے پانچ سو صدحانت لکھے ہیں مہرشی بھردواج نے مانے پانچ سو طرح کے ویمان بنائی جا سکتے ہیں ہر ایک صدحانت پر اور اس پستک کے بارے میں تلپدے جی لکھتے ہیں کہ یہ پانچ سو صدحانتوں کے تین ہزار شلوک ہیں ویمان شاستر میں تین ہزار شلوک ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ جو تقنیکی ہوتی ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک پرکریہ ہوتی ہے اور ہر ایک تقنیکی کی ایک وشش پرکریہ ہوتی ہے تو مہرشی بھردواج نے بتیس پرکریہوں کا ورنن کیا ہے بتیس طرح سے پانچ سو قسم کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں اس بات کو جرا سمجھئے گا مجھے دیر میں سمجھ میں آئی بتیس طریقے ہیں پانچ سو طرح کے ویمان بنانے کے ماں نے ایک ویمان بنانے کے بتیس طریقے دو ویمان بنانے کے بتیس طریقے پانچ سو ویمان بنانے کے بتیس طریقے اس پستک میں ہیں ویمان شاستر تین ہزار شلوک ہیں سو کھنڈ ہیں اور آٹھ ہدیائے ہیں کتنا بڑا گرنت ہے یہ اس گرنت کو شیوکر باپو جی تل پدے نے پڑھا اپنے ویدیارتی جیون سے اور پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریقشن کیے اور پریقشن کرتے کرتے اٹھارے سو پنچانوے میں وہ سفل ہو گئے اور انہوں نے پہلا ویمان بنا لیا اور اس ویمان کو بنا لیا تو انہوں نے اس کو اڑا کر بھی دکھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے بھارت کے بڑے بڑے لوگ گئے ہمارے دیش کے اس سمیں کے ایک بڑے ویقتی ہوا کرتے تھے مہادیو گووند رانہ ڈے جو انگریجی نیائے ویوستہ میں جج کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے ممبئی ہائی کورٹ میں تو رانہ ڈے جی گئے اس کو دیکھنے کے لیے بڑودرا کے ایک بڑے راجہ ہوا کرتے تھے گائے کواڑ کر کے وہ گئے اس ویمان کو دیکھنے کے لیے ایسے بیسیوں بڑے لوگوں کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کی اپستتی میں شیوکر باپو جی تلپدے نے اپنا ویمان اڑایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ویمان کو انہوں نے اڑایا اس میں خود نہیں بیٹھے بینہ چالک کے اڑا دیا اس کو مانے آپ سمجھئے کہ اس ویمان کو اڑایا ہوگا تو کنٹرول سسٹم تلپدے جی کے ہاتھ میں ہے اور ویمان ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ بات اٹھارے سو پنچانوے میں ہو رہی ہے آج کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اس ویمان کو اڑاتے اڑاتے پندرہ سو فٹ تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اتارا اور بہت سکوشل اتار کر اس کو جمین پہ کھڑا کر دیا مانے وہ ویمان ٹوٹا نہیں اس میں آگ لگی نہیں اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہوئی نہیں اڑا پندرہ سو فٹ تک گیا پھر نیچے کشلتہ سے اترا اور ساری بھیڑ میں تلپدے جی کو کندوں پر اٹھا لیا مہاراجہ گائک وارڈ نے ان کے لئے انام کی گھوشڑاں کی ایک جاگیر ان کے لئے گھوشڑاں کر دی کہ یہ پوری جاگیر ان کو دم گا اور گوویند راناڈے جی جو تھے وہاں پر انہوں نے گھوشڑائے کی بڑے بڑے لوگوں نے گھوشڑائے کی تلپدے جی کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسے کئی ویمان بنا سکتا ہوں مجھے پیسے کی کچھ جرورت ہے آرثک روپ سے میری اچھی استطی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی گوشڑا کی کہ آگے تو ان کو کوئی جرورت نہیں تھی لیکن تب ہی ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا دھوکہ کیا ہوا انگریجوں کی ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا ریلی بردرز کر کے وہ آئی ان کے پاس تلپدے جی کے پاس اور تلپدے جی کو کہا کہ یہ جو ویمان آپ نے بنایا ہے اس کا ڈروائنگ ہمیں دے دیجئے تلپدے جی نے کہا کہ اس کا کارن بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ جو آوشکار کیا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے ہماری کمپنی کافی پیسہ اس کام میں لگا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیجئے اور اس بیمان کی ڈیزائن دے دیجئے تلپدے جی بھولے بھالے سیدھے سادھے آدمی مان گئے اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اس سمجھوتے میں ریلی بردرز جو کمپنی تھی اس نے کیا کیا پورا بیمان کا موڈل ان سے لے لیا اور ڈرائنگ لے لی ڈیزائن لے لی اور اس کو لے کر یہ کمپنی لندن چلی گئے اور لندن کے بعد اس سمجھوتے کو وہ کمپنی بھول گئی اور وہی ڈرائنگ اور وہی ڈیزائن پھر امریکہ پہنچ گئی پھر امریکہ میں رائٹ بردرز کے ہاتھ میں آ گئی پھر رائٹ بردرز نے وہ بیمان بنا کے اپنے نام سے سواری دنیا میں ریجسٹر کرا لیا اور تل تل پتے جی کی گلتی کیا تھی ان کو چالا کی نہیں آتی تھی گیان تو بہت تھا ان کے پاس یہ بھارت والی سب سے بڑی جو سمجھیا مجھے سمجھ میں آئی ہے بارے پندرے سال میں کہ ہم کو سب گیان آتا ہے سب تک نہیں کی آتی ہے سب آتا چالا کی نہیں آتی ایک وہ گانا ہے نا سب کچھ سیکھا یہ بھارت واسیوں پہ فٹ ہے بالکل اور یہ انگریجوں کو اور امریکیوں کو کچھ نہیں آتا صرف چالا کی آتی ہے ان کے پاس نہ گیان ہے نہ ان کے پاس کوئی آدھار ہے ان کو ایک ہی چیز آتی ہے چالا کی اور چالا کی میں وہ نمبر ون ہے کسی کا دنیا میں کچھ بھی نیا ملے اس کی چالا کی کر کے اپنے پاس لے لو اور اپنے نام سے اس کو پرکاشت کر دو یہ ہوا شیوکر باپو جی تلپدے نے اٹھارہ سو پنچانوے میں بنایا ہوا ویمان ساری دنیا کے سامنے اب یہ گوشت کرتا ہے کہ ویمان سب سے پہلے امریکی بردرس رائٹ بردرس نے بنایا انیس سو تین میں بنایا سترہ دسمبر کو دکھا اس سے کئی سال پہلے اگر آپ سال ہی جوڑیں گے تو کم سے کم آٹھ سال پہلے بھارت میں بیمان بن چکا تھا اور سارے دیش کے سامنے وہ دکھایا جا چکا تھا اب ہمیں اس بات کے لیے لڑائی کرنی ہے امریکیوں سے اور یوروپین لوگوں سے کہ یہ تو ہمارے نام ہی درج ہونا چاہیے اور ریلی بردرس کمپنی نے جو بے ایمانی اور بدماشی کی تھی سمجھوتے کے بعد اس کا اس کمپنی کو ہرجانہ دینا چاہیے کیونکہ سمجھوتا کرنے کے بعد بے ایمانی کی تھی ہم بھارت واسی کچھ اسی طرح کی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ورنہ ہم دنیا میں آج اگر تھوڑی چالا کی ہم نے سیکھی ہوتی تھوڑی ہوشیاری ہم کو آ رہی ہوتی تو یہ بیمان بنانے کا شریعت تلپدے جی کے نام ہی رہتا یہ ریلی بردرس کی چوری اور پھر رائٹ بردرس تک اس کا پہنچنا یہ نہیں ہو پر اور بعد میں تلپدے جی مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ان کی تو مرتیو کے بارے میں بھی شنکہ ہے ان کی ہتیا کی گئی اور درج کر دیا گیا کہ ان کی مرتیو ہو گئی اور ایسے ویقتی کی ہتیا کرنا بہت سوابہوک ہے جس کے نام دنیا میں اتنا بڑا آوشکار ہونے کی سمبھاونہ ہو بہت سوابہوک ہے تو اگر ہم پھر سے وہ پرانے دستاویج ڈھونے کھولے اور فائل کو پھر سے دیکھیں تو پتا چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سچ دنیا کے سامنے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سواب امان اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور تلپدے جی کی ہتیا کی جانچ ہو پھر سے اور ان کے دورہ کیے گئے آوشکار کو ساری دنیا میں ماننیتہ ملے کہ رائٹ برزر سے آٹھ سال پہلے کسی بھارت واسی نے ویمان بنایا اور ساری دنیا میں اڑایا ساری دنیا میں